بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ سوفٹ ویرز یہ کیا ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سوفٹ ویرز آر دا سیٹ آف انسٹرکشن فار اسپیسفک ٹاسک کہ جو سوفٹ ویرز ہوتے ہیں وہ خاص قسم کی ہدایات ہوتی ہیں کسی بھی خاص کام کے لیے دوسری الفاظ میں ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدایات یا وہ میتھرڈ جو سائنٹسٹ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ کس پرابلم کو کس طرح سے سول کرنا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سوفٹ ویرز کا مین سوفٹ ویرز کمپیوٹر کو بتاتا ہے what to do and how to do پھر ہم نے ٹائپز کے بارے میں پڑھا تھا اس کی دو ایمپورٹنٹ اور مین ٹائپز ہیں جن کو ایک کو ہم سسٹم سوفٹ ویرز کہتے ہیں اور سیکنڈ بان کو ہم اپلیکیشن سوفٹ ویرز کہتے ہیں جو سسٹم سوفٹ ویرز ہوتے ہیں یہ تقریبا تقریبا کمپیوٹر کا پورے کا پورا فنکشن جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے میں سے اس کی فردر دو تین ٹائپز تھیں آپریٹنگ سسٹم ڈیوائس ڈرائیورز اور یوٹیلٹی پروگرامز تو بیٹا سسٹم سوفٹ ویرز میں سے ہم نے یہ لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے آج ہم دو نئی ڈیفنیشنز پڑھیں گے ڈیوائس ڈرائیورز اور یوٹیلٹی پروگرامز بیٹا ڈیوائس ڈرائیورز ڈیٹ ٹائلز تو آپریٹنگ سسٹم ہار ڈو کمیونکیٹ ویڈ آ ڈیوائیس جو ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کوئی ایک ایکسٹرنل ہارڈ ویر کنیکٹ کرواتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے سسٹم سی پیو سسٹم کو یہ بتاتے ہیں ڈرائیورز کہ آپ نے جو نیا ہارڈ ویر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ کمیونکیٹ کیسے کرنا ہے مطلب اس نے اپنا فنکشن آپریٹ کرنے میں آپ کی کس طرح سے وہ مدد کر سکتا ہے میں آپ کو اس کی مثال کچھ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس پرنٹر ہے تو پرنٹر آپ اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں تو ایک خاص قسم کا آپ کو ڈرائیور انسٹال کرنا پڑتا ہے وہ ڈرائیور کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ جو نئی ڈیوائس آپ کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے وہ کس مقصد کے لیے کنیکٹ کی گئی ہے اور وہ کون سے فنکشنل سارا انجام دے سکتی ہے تو پھر ہم جب کبھی پرنٹ کی کمانڈ دیں گے تو پرنٹ وہ جو ہمارا ڈیوائس کنیکٹڈ ہوگی وہ پرنٹ دے گا مطلب یوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیورز ہیں یہ خاص قسم کے سوفٹ ویئر ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص ہارڈ ویئر کے لیے بنایا جاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ لوگ کیمرہ ہے اپنے پی سی کے ساتھ مطلب کمپیوٹر کے ساتھ میں لیپ ٹوپ کی بات نہیں کر رہا کمپیوٹر کے ساتھ اگر آپ اپنا کیمرہ جو ہے کنیکٹ کرواتے ہیں تو کنیکٹ کروانے سے وہ فوراں آپ کو آپ کی ایمیج نہیں دے گا جب تک آپ لوگ ڈرائیور انسٹال نہیں کریں گے تو مطلب ڈرائیور آپ کو ڈرائیورز سے مراد آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو کہ کمپیوٹر کو یہ بتاتی ہیں کہ جو نیا ہارڈ ویئر آپ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے وہ کیا کام کر سکتے ہیں اور اس نے جو اپنا کام ہے وہ کس ذریعے سے سر انجاب دینا ہے تو ان کو ہم لوگ کو ڈسک ڈرائیورز کہتے ہیں اس کی مثالوں میں پرنٹر موڈم کو یہ آپ لوگ لگا دیتے ہیں اپنی کمپیوٹر کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے کوئی گیم آہ کارڈ ہو سکتا ہے یعنی من اس کے ساؤنڈ کارڈ وغیرہ جو ہیں اس کی مثالیں ہیں تو نیکسٹ ہے بیٹا یوٹیلٹی پروگرامز یوٹیلٹی جیسے کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ مطلب خرید و فروخت اب بیٹا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ شاپنگ ہالز جو بڑے بڑے شاپنگ ہالز ہیں ان میں جو بلز ہیں یا ان کی جو منیجمنٹ ہوتی ہے ساری کی ساری وہ کمپیوٹر کے ذریعے سارا انجام دیتی ہے مطلب وہ بیلنگ وغیرہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کارے ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر جو ہے اس مقصد کے لیے ایک خاص قسم کا سوفٹ ویئر استعمال کرتا ہے اور ہر شاپنگ ہال کا الگ ہو سکتا ہے لیکن اوورال ان تمام کے تمام پروگرامز کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں یوٹیلٹی پروگرامز کہتے ہیں یہ خاص قسم کی مطلب انتظام کے لیے جو ہے خاص مقصد کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں انہیں ہم لوگ یوٹیلٹی پروگرامز کہتے ہیں مطلب آپ لوگ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگ ہالز وغیرہ ہیں وہاں سوفٹ ویئر کا استعمال ہو رہا ہے ان سوفٹ جو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک سکینر رکھا ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے کسی بھی چیز کو اس کے سامنے کرتے ہیں تو وہ اس کی پرائس بتا دیتا ہے اب وہ در حقیقت وہ جو انسٹرکشنز اس میں گیون ہیں کہ اگر یہ والا بارکوڈ آئے تو اس کی پرائس اتنی ہے تو وہ والی جو اس طرح کی سوفٹ ویئر ہیں جو مطلب اس طرح کا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ان کو ہم لوگ نام دیتے ہیں یوٹلٹی پروگرامز کا تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی تھا کہ آپ نے یہ دو نئی ڈیفنیشن تیار کرنی ہے ڈیوائس ڈرائیورز اور یوٹلٹی پروگرام اور ان کو اپنی نیڈ کوپیز کے اوپر رائٹ بھی کرنا ہے اللہ حافظ